السلام علیکم پیرے دوستو یاد رہے طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے یعنی طلاق دینا جائز تو ہے لیکن طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے بیوی کو نکاح سے آزاد کرنے اور نکاح کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام طلاق ہے آج ہم آپ کو طلاق کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں پیرے دوستو ویڈیو میں بتائے گئے نام بدل دیئے گئے ہے یہ واقعہ جنید نام کے ایک شخص کا ہے جنید کہتا ہے کہ ایک بار صبح کا وقت تھا اور میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو نیدہ کے بارے میں بتا کر رہوں گا تین مہینے سے ایک لڑکی جس کا نام نیدہ تھا وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی اور میں روزانہ اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا میں نیدہ کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا کئی دنوں سے لگاتار کوشش کر رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دوں گا میں بولا بیگم بس میرا اور تمہارا ساتھ یہی تک تھا میں اب اور کسی کو دل سے پسند کرتا ہو اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں میں تمہیں کچھ دنوں میں طلاق دے دوں گا یہ سن کر میری بیوی دھیرے سے بولی کیوں تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا یہ دیکھ کر وہ گصے میں آگئی اور کھانا چھوڑ کر اپنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی میں نے سوچا کہ میں نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے جس کے بعد میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کے گھر چلا گیا شام کو میں نے گھر پر وکیل کو بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالک وہ ہوگی اور تمہارے شوہر کے کاروبار میں سے بھی تمہیں ملے گا لیکن میری بیوی نے سب کچھ لینے سے انکار کر دیا وکیل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی سب لینے سے انکار کر رہی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا رات کو جب میں گھر لوٹا تو میں نے دیکھا میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لک رہی تھی میں نے دھیان نہیں دیا اور نیدہ کے وارے میں سوچتا ہوا سو گیا صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی میں نے دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی کچھ لک رہی تھی میں پاس گیا تو پوچھنے لگا کیا کر رہی ہو یہ سن کر اس نے کہا آپ مجھے تلاک دے دو لیکن میری دو شرطیں آپ کو ماننی پڑے گی میں نے بولا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ پہلی شرط آپ مجھے ایک مہینے کے بعد تلاک دیں گے تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے تاکہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میع بیوی ہی ہے کیونکہ اگلے مہینے اس کے اقزام ہیں دوسری شرط آپ مجھے روز کمرے سے اسی طرح اٹھا کر ناشتے کی میز پر لاؤ گے جیسے شادی کے پہلے دن لے کر آئے تھے جنید کہتا ہے یہ سن کر میں نے سوچا کہ کتنی پاگل ہے میرے سے کوئی پیسہ گھر کاروبار بھی قبول نہیں کر رہی اس کی شرطوں سے کیا فرق پڑ جاتا ہے اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی اس کے بعد میں نیدہ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی یہ سن کر نیدہ بہت زیادہ حیران تھی کہ تمہاری بیگم پاگل ہو گئی ہے جنید کہتا ہے مجھے تھوڑا سا گصہ آیا نیدہ کے اس طرح ہسنے پر خیر مہینے کا پہلا دین آیا تو میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا مجھے عجیب لگ رہا تھا ہسیوی آ رہی تھی اتنے میں میرا بیٹا آ گیا وہ خوشی سے تالیہ بجانے لگا ہم لوگ ہس پڑے میز پر بیوی کو چھوڑا اور ناشتہ کیا اس کے بعد بیٹا سکول چلا گیا میں اپنے آفیس اور بیوی اپنے دفتر چلی گئی کچھ بھی نہیں بدلا میں اسی طرح نیدہ کے ساتھ تھا بس روزانہ ایک بار بیوی کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا تھا لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میری بیوی کا وزن دن بہ دن کم ہوتا جا رہا تھا ایک دن میں نے اسے اٹھایا تو مجھے لگا کہ اسے بخار ہے میں نے پہلی دفعہ اس کی حالت خراب دیکھی تو مجھے اپنے اوپر گصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی خیر اگلے دن میں نے اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اس نے روز کا یہ خیل بنا لیا تھا کہ صبح کو بھاگ کر آ جاتا اور کہتا بابا ممہ کو اٹھاؤنا اور پھر ناشتہ رہتا تھا میری ہر صبح پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی آخری دن بھی آن پہنچا تو میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی میرا بیٹا اسی طرح ہس کھیل رہا تھا اور وہ اسے ناشتہ کرا رہی تھی میرا دل ہوا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے میں اسی وقت تو اٹھا اور نیدہ کے گھر نکل پڑا نیدہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی میں نے نیدہ کو بتایا کہ ساری نیدہ میں اپنی بیوی سے ابھی بہت پیار کرتا ہو اور میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا جس دن میں نے اسے شادی کے پہلے دن اٹھایا تھا تو میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کا ساتھ دوں گا یہ سن کر نیدہ چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسی دیکھتی تھی ہم میں دوری آگئی تھی مگر روز صبح اس کو اپنی گود میں اٹھا کر میں نے دوبارہ اسی پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا اور سب سے بڑھ کر میرے بیٹے کا ہستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور سب لوگ چھٹی پر تھے میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو کوئی اچھی خبر دیتا ہو گھر کے اندر گیا تو نیچے کوئی بھی نہیں تھا اوپر کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی تھی میں بچوں کی طرح رونے لگا کچھ دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی سب کچھ جانتی تھی کہ اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کم بچی ہے صرف ہمارے بیٹے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ میں گزارے تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت پیار کرتا تھا وہ صرف ہمارے بیٹی کی خوشی کے خاطر صبح کو گود میں اٹھانے کو بلتی تھی جنید بتاتا ہے کہ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بے حد کامیاب ہے وہ یہی جانتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں بہت زیادہ محبت تھی اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا وہ مجھے بہت یاد آتی ہے مکان گاڑی کپڑے جوتے سب معمولی چیزیں ہیں رشتوں کی قدر قیمت ان سے بہت زیادہ ہے مکان پیسہ دولت گاڑی بنگلہ یہ سب کچھ خوشی تب دیتے ہیں جب ان کو بانٹنے کے لیے گھر والے ساتھ ہیں دوستو جیتے جی رشتوں کا خیال رکھے طلاق آسان چیز نہیں ہے طلاق کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور یہ کہانی آپ کو کچھ سکھا کر چلی گئے تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ